21 اکتوبر 2018 بروز اتوار کو جامعہ تلرشید کراچی کے زیلی ادارے سی ایس یعنی شریعہ کنسلٹنسی سروس فور ٹریڈ اینڈ فائنانس میں مالکان و ملازمین کے حقوق و فرائز کے عنوان پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعاقاد کیا گیا سی ایس اور ہفت روزہ شریعہ اینڈ بزنس کے اشتراک سے مناقض ہونے والی اس ورکشاپ میں 20 افراد نے بمعافظہ شرکت کی ورکشاپ کے شرکاں میں شان فورز، ڈالر انڈسٹریز، این پی ایم برویڈری، انیلا فاؤنڈیشن اور شمسی پاکستان سمیت تقریباً آٹھ کمپنیوں کے مالکان و ملازمین شامل تھے جامعہ تلرشید کراچی کے استاذ مفتی سجاد زفر صاحب نے سامعین کو ایس سی ایس کی خدمات کا مختصر تعارف کروایا ورکشاپ کے پہلے مقرر معروف ایچ آر کنسلٹنٹ جناب رزوان اللہ ابراہیم تھے جنہوں نے ایچ آر کے معاملات اور اس سے متعلقہ شرائی مسائل پر تفصیلی اور دلچسپ پریزنٹیشن دی جسے شرکاں نے نہایت ہی دلچسپی سے سنا ایک بندہ کی سوچ یہ ہے نیچرلی نیچرلی سوچ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام لے لوں اور کم سے کم پیسے دیں ایک آدمی کی سوچ یہ ہے اور دوسرے آدمی کی سوچ کیا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے ملنا ہے اور کم سے کم کام دوں بکشاپ میں دوسری پیزنٹیشن بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے چیرمین اور آئی بی ایسیف کے لیکچرر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی تھی جنہوں نے مالک و ملازم کے مہبین خیرخواہی کے تعلق کاروباری رویوں اور ان کے اثرات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت دلچسپ گفتگو کی اور شرکا کے سوالات کے جوابات بھی دیئے ملازمین کا جو تعلق ہے چاہے وہ آپ امپلائی ہو اور آپ کا امپلائیر سے ریلیشن ہو یا ایک امپلائیر اس کا امپلائی کے ساتھ ریلیشن ہو یہ تعلق ہمیشہ خیرخواہی پر قائم ہوتا ہے دوسرے کا بھلا سوچنے پر نماز زہر اور زہرانے کے بعد ورک شاپ کا دوسرا مرحلہ تین بجے شروع ہوا اس مرحلے میں پہلی پیزنٹیشن شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتہ جامعہ ترشید مفتی محمد صاحب نے دی مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی نصوص کی مدد سے ملازمین کے حقوق و فرائز پر تفصیلی گفتگو کی مفتی محمد صاحب کی پرزنٹیشن چونکہ قرآن و حدیث کے حوالہ جاسے مزین تھی اس لئے سامعین اس سے خاصے متاثر دکھائی دئیے جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کم جائے اور جب کسی سے وصول کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ پوری پوری ملے بلکہ حق سے زیادہ ملے یہ صرف نابطول والی چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر چیز جو ایک دوسرے سے وابستہ ہے جس سے آپ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک دوسرے کو خدمات پیش کرنا پڑتی ہیں خدمات لینا پڑتی ہیں تو اس میں بھی یہ پانون جاری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے جو کام میرے آوالے کیے گئے ہیں جس پر جن چیزوں کے لیے مجھ پر اعتماد کیا گیا ہے میں وہ پوری پوری ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں ورکشاپ کا آخری سیگمنٹ ہفت روزہ شریعہ انڈ بزنس کے ایڈیٹر مولانا عبد المنم فائز صاحب کا تھا اگر ایک ملازم خوش ہے اور ایک خوش نہیں ہے تو سب سے پہلے نمبر پر اس کی سوچ میں بیس فیصد اضافہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر اگر وہ سیلز فورس کا ایک آدمی ہے تو سیلز کے اوپر اس کا اثر تقریباً پڑتا ہے تھرٹی سیون پرسنٹ اپنی نوعیت کی منفرد اور نادر معلومات سے مزین اس ایک روزہ ورکشاپ نے سامعین پر کافی اچھے اثرات مرتب کیے جس کا اندازہ ان کے تاثرات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے یہ ایک انتہائی ضروری ورکشاپ ہے کیونکہ اس کا تعلق ہر آدمی سے چاہے آپ کسی جگہ ملازم ہوں جی الحمدللہ بہت اچھا ایک سیشن رہا جس میں ہم دنیاوی اپنے کام میں کبھی دین کی تعلیمات کو اس میں شامل نہیں کر پاتے اور اکثر دینی مجالس میں بھی ان چیزوں کی ڈیٹیلز میں اتنی زیادہ آغائی نہیں کی جاتی تو اس لئے یہی میرا مقصد تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے جو ہے اس کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اپنے کاروبار میں اور ملازمت میں اور کام کی دنیا میں کس طرح سے دین ہمیں کیا ہے کام اور کیا مسائل اور کیا چیزیں درپیش آتی ہیں اور حدیث اور سننا کے اور قرآن کے لحاظ سے اس کے اوپر کیا احکامات جو ہے ہمارے پر فرض ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ پتا چل جائے تو بہت اچھا رہا اور کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں ورکشاپ کے آخر میں حضرت مفتی محمد صاحب نے ورکشاپ کے شرقہ میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے اور دعا کروائی جس کے ساتھ ہی یہ اہم ترین ورکشاپ اپنے اختتام کو پہنچ گئے موسیقی 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 موسیقی